بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی آئیے جانتے ہیں جل پریوں کے وجود کی حقیقت کیا ہے اور اس آبی مخلوق کے بارے میں علماء حکماء کیا فرماتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سکپ کی اب غیر آخری تک لازمی دیکھئے تو ناظرین گرام کائنات میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان میں کچھ ایسی ہے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے جنات فرشتے وغیرہ اور کچھ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتے ہم نے اکثر پریوں اور جل پریوں کے بارے میں سنا ہوگا کچھ لوگ اسے افسانوی طور پر جانتے ہیں اور کچھ لوگ حقیقت کے طور پر اور کچھ لوگ ان جل پریوں کو ایک آبی مخلوق تصور کرتے ہیں یعنی حقیقت کے طور پر جانتے ہیں جس طرح ہم اور آپ ہیں آئیے جانتے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے ناظرین قرامی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا وَدُونَ اور ہم نے جنہ اور انس کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو ناظرین قدر جب قرآن پاک حوالے سے جنات کی مخلوق ثابت ہوگی تو پریوں اور جل پریوں جو کہ ان کی ایک مخلوق ہے وہ بھی ضرور ہوں گے تو جب جن مجود ہوں گے تو ساتھ ان کے جنی بھی مجود ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے جن تو مجود ہو یعنی مذکر مجود ہو لیکن اس کی مونس مجود نہ ہو اس طرح جنی بھی کی طرح ایک مخلوق پری ہے اور پری بھی ایک جنی ہے یہ کوئی علاق مخلوق نہیں ہے اس میں فرق صرف اتنا ہے جیسے ایک عربی گوڑا اور ایک دراز گوشت میں ہوتا ہے اور ایک عام جنی کے پر نہیں ہوتے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پری کے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں جازب نظر آتی ہے اور ان کے قبائل بھی ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں یہاں ذات اور نصر پر فخر کیا جاتا ہے ایسے ہی ان کے ہاں قبیلے ذات پر فخر کیا جاتا ہے اور ان کے الگ الگ بے شمار قبیلے ہوتے ہیں تو ناظرین گرامی جل پریوں کے متعلق سنتے ہیں جل سنسکرت زبان کا ایک لفظ کا ہے جس کے معنی پانی کے ہیں اور پری فارسی زبان کا لفظ کا ہے جس کے معنی انتہائی حسین و خوب سوتے ہیں تو اس کے لگوی معنی یہ بنتے ہیں کہ پانی میں رہنے والی حسین و جمیل مخلوق تو ناظرین گرام جیسے ہوا میں زمین پر جن اور پری کا وجود ممکن ہے تو جل پری کا پانی میں وجود ہونا ممکن کیوں نہ ہوگا تو ناظرین گرام علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ دریائی انسان ہماری طرح مشابہ ہوتا ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی دم ہوتی ہے امام قزوینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عجیب المخلوقات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پانی کا ایک آدمی یعنی جل پری ہمارے دور کے بادشاہ مقدر کے زمانے میں نکل آیا تھا بعض حکام آنے لکھا ہے کہ دریائے شام میں یہ پانی کا ایک انسان ہے جیسے ہم انسانی شکل میں ہوتے ہیں اس کی سفید داری بھی ہوتی ہے بعض لوگ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پانی میں رہنے والا انسان بعض بادشاہوں کی خدمت میں حاضر کیا گیا اور ان کے مطلق حالات وغیرہ بھی پوچھے گئے حضرت لیس بن سعید رضی اللہ عنہ سے جب اس جل پری کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ دریائی انسان ہے جس کا گوشت کھایا نہیں جاتا تو اس سے معلوم ہوتا کہ یہ ایک آبی مخلوق ہے ابن ابی اشت رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ بحر روم کی مچھلیاں ہیں جو کہ عورتوں سے مشابہ ہوتی ہیں ان کے بال سیدھے اور رنگ گدمی ہوتا ہے نیز ان کی شرمگاہ اور پستان بڑی بڑی ہوتی ہیں یہ گفتگو بھی کرتی ہیں لیکن ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی پھر فرماتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کہکہ لگاتی ہیں یعنی ہنستیاں بھی ہیں رویانی رحمت اللہ کہتے ہیں ملا ایسی مچھلیوں کو پکڑتے تھے امام قضبینی رحمت اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس ایسی مچھلی یعنی جل پری کا شکار کر کے لے گیا تھا جب وہ مچھلی بولتی تو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی کسی ایک آدمی نے اس مچھلی یعنی جل پری سے شادی کر لی بعد ازاں اس سے ایک بچہ پیدا ہوا لیکن یہ بچہ اپنے ماں اور باپ دونوں کی گفتگو کو سمجھ لیتا تھا یعنی دونوں کی بولیاں جان لیتا تھا موسیقی